چائنہ کا سمندر میں بنایا گیا بنیا کا سب سے لمبا بریج ایسا بریج جس کو بنانے کے لیے چائنہ کو سمندر میں تین آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانے پڑے اور سمندر کے نیچے ایک لمبی ٹنل بنائی گئی ایسا بریج جس کو بنانے کے لیے چار لاکھ تیس آزار ٹن سٹیل یوز کیا گیا اس بریج کو بنانے کے لیے اتنی زیادہ سٹیل یوز کی گئی جس سے ساٹھ آئی فیل ٹاور بنائے جا سکتے تھے چائنیز انجینئرز کا ایسا کمال جس نے امریکن انجینئرز کو بھی حیران کر دیا اس ویڈیو میں چائنہ کے دنیا کے سب سے بڑے پچپن کلومیٹر لانگ کراس سی بریج کی کنسٹرکشن کی ڈیٹیل بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چائنہ دنیا میں سب سے بڑے میکا سٹیکچرز، رورز اور بریجز بنانے کے لیے مشہور ہے چائنہ میں اتنے میگا سٹیکچرز بنائے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا 50% سٹیل صرف چائنہ میں استعمال ہو رہا ہے چائنہ کی ہانگ کانگ، زوہائی، مکاؤ بریجز دنیا کی سب سے لانگ پوشن کراسنگ ہے جس کو بنانے کے لیے پندرہ بلین ڈالر کی لاغت آئی یہ بریج چائنہ کے دو مین اور موسٹ پاپولیٹڈ سیٹیز زوہاؤ اور مکاؤ کو چائنہ کے اٹانومس سٹیٹ ہانگ کانگ سے کنیکٹ کرتی ہے اس بریج کی وجہ سے ان سٹیز کے درمیان ٹریول ٹائم سارے چار گھنٹے سے کم ہو کر صرف تیس منٹ ہو گیا ہے ہانگ کانگ مکاؤ زوہائی بریج کی کنسٹیکشن دو ہزار بارہ میں شروع کی گئی اور اس کے درمیان ایک سکس پوائنٹ سیون کلومیٹر لنبی اوشن ٹرنل ہے اس بریج کو بنانے کے لیے چائنیز انجینئرز نے انشینٹ چائنیز بریج کنسٹیکشن کے طریقے اور مارڈن امریکن اور بریٹش انجینئرز کی بریج کنسٹیکشن کی ٹیکنیکس کو سٹڈی کیا کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے سمندر کے اوپر اتنی بڑی بریج نہیں بنائی تھی چائنیز انجینئرز ایسی بریج بنانا چاہتے تھے جو سمندری توفان اور ارتھکویک کے آنے پر بھی نہ ٹوٹے چائنیز انجینئرز نے پہلے اس بریج کو کنکریٹ سے بنانے کا سوچا لیکن سمندر کی تہہ میں موجود مٹی اور سمندر کے پانی پر ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ کنکریٹ سے بنائی گی بریج کی لائف کام ہوگی اس لیے اس بریج کو دنیا کی سب سے مضبوط سٹیل سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس بریج کو بنانے کے لیے چار لاکھ کیس ہزار ٹن سٹیل یوز کی گئی چائنیز انجینئرز کے لیے ایک پابلم یہ بھی تھی کہ اس بریج کو کتنا اونچا بنایا جائے کیونکہ سمندر کے اس روپ پر ہر رول تقریباً چار ہزار شپس گزرتے ہیں اگر یہاں مکمل بریج بنا دی جائے تو یہاں سے گزرنے والے شپس کا کیا ہوگا چائنیز انجینئرز نے اس کا سلوشن یہ سوچا کہ بریج کے بیچ میں سمندر کے نیچے ایک ٹنل بنا دی جائے اور دونوں طرف سے بریج کو اس ٹنل سے کنیکٹ کر دیا جائے اس طرح شپس کو گزرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی چائنیز انجینئرز نے سمندر میں اس بریج کو سپورٹ کرنے کے لیے تین آرٹیفیشل جزیرے بنائے اور سمندر کے نیچے سکس پوائنٹ سیون کلومیٹر لمبی ٹنل بنائی یہ ٹنل سمندر کی تہہ سے چالیس میٹر نیچے بنائی گئی اس بریج کو بنانے کے لیے سمندر میں سٹیل سے پلرز بنائے گئے اور بریج کے اوپر رکھنے والے بلاکس کو الگ سے بنایا گیا اور پھر ان بلاکس کو شپس کے ذریعے چالیس کلومیٹر سمندر میں بریج کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچایا گیا ان بلاکس کو پلرز پر فٹ کرنے کے لیے سپیشل کرینز بنا کر انہیں شپس پر فٹ کیا گیا ان شپس کرینز کی مدد سے ان بلاکس کو بریج کے پلرز پر فٹ کیا گیا اس بریج کو بنانے کے لیے دوہزار ایک سو چھپن بلاکس استعمال کیے گئے اور ان میں سے ہر بلاک کی لمبائی ایک سو بتیس اشارہ چھ میٹر تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چائنہ نے سمندر میں اتنی بڑی بریج کیوں بنائی یہ جاننے کے لیے آپ کو ہانگ کانگ مکاؤ اور زوہائی کے بارے میں کچھ اسٹوریکل فیکٹس جاننا ضروری ہیں ورلڈ وارٹو کے وقت مکاؤ پر پرتگال نے کمزہ کر لیا تھا اور ہانگ کانگ پر بریٹش نے کمزہ کر لیا ایک ایگریمنٹ کے تحت پرتگال نے مکاؤ کا ایریا انیس سو ستر میں چین کو واپس کر دیا اور نائٹین نائٹینائن میں بریٹش نے ہانگ کانگ کو آزاد کر دیا جو ایک اٹانومس سٹیٹ کے طور پر چائنہ میں شامل ہو گیا اس لیے چائنہ نے ہانگ کانگ اور چائنہ کی باقی مین لینڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کا آپس میں رابطہ بڑھانے کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی سی کراسنگ بریٹش بنائی اس طرح ہانگ کانگ اور چائنہ کے درمیان سفر صرف تیس منٹ کا رہ گیا چائنیز انجینئرز کے اس شاہکار بریٹش کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے نائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ